ویلکم بیک فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پلیٹلٹس کاؤنٹ ہم کیسے کرتے ہیں اور کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو سمیر ہے اس طرح ریڈی ہوتا ہے اور یہ جو پارٹ ہے جو آپ ایرو میں دیکھ رہے ہیں اس پورشن پہ ہمیں آئل ڈالنا ہوتا ہے امرشن آئل سیڈار وہ ڈال جو ہم یوز کرتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ ہمیں مایکروسکوپی کرنی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ پلیٹلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ہنڈرڈ ایکس پہ ہم دیکھیں گے پلیٹلٹس کو یہ ڈال ڈال پرپل ڈال 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 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پلیٹلٹس ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ آر بی سیز ہیں اور اس سے بڑے جو آپ کو ایک سال نظر آ رہے ہیں وہ وائیڈ بلڈ سلز ہیں جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ آلڈی شیئر کر چکی ہیں اب اس فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ڈال 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 آسانی ہو جائے اس پیشنٹ کے پلیٹلٹ جو مشین نے کلکولیٹ کیے تھے وہ آلموس سیون لیک تھے تو اب یہ دیکھیں اس ہر فیلڈ میں آپ نے پلیٹلٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ اینڈ پہ شیئر کروں گی کہ ہم کلکولیٹ کیسے کریں گے مینول اب دیکھیں اب مینول ہم نے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے کہ ہنڈرڈ ایکس فیلڈ کو ہم نے یوز کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹین فیلڈ میں آپ نے پلیٹلٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے اب فار ایکسیمپل آپ اس طرح لکھ لیں وان ٹو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین اور ہر فیلڈ میں آپ نے جتنے پلیٹلٹ دیکھیں آپ ان کو لکھ لیں مثال کے طور پر آپ نے ایک میں دیکھا ٹوئنٹی فور سیونٹین ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی وان اب جتنے وہ پلیٹلٹ ہوں گے اس کے ٹوٹل کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ٹوٹل کرنا ہے یعنی کہ ٹین فیلڈ میں ہم نے جتنے پلیٹلٹس کاؤنٹ کیا ان کو ہم ٹوٹل کریں گے اب جب میں نے لکھا ہوئے یہ جس فور ایکسیمپل ہے تو اس کا ٹوٹل ہے ٹوہنڈرڈ ایٹین اب ٹوہنڈرڈ ایٹین کو ہم ٹین سے ڈیوائیڈ کریں کہ ایوریج لینے کے لیے تو وہ آجے گا ٹوئنٹی وان پوائنٹ ایٹ اب فیکٹر جو ہم یوز کریں گے وہ ہم یوز کریں گے ففٹین تھاؤزند اب پلیٹلٹس کاؤنٹ کو کلکلیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ٹوئنٹی وان پوائنٹ ایٹ کو ہم ففٹین تھاؤزند سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا آنسر تھری لیک ٹوئنٹی سیون تھاؤزند پار ایم ایم ہم کیوب ریپورٹ کر دیں گے تو اس پیشنٹ کے پلیٹلٹس کتنے ہوگے یہ جس فور ایک ایک اگزامپل ڈیمو تھا تو اس پیشنٹ کے پلیٹلٹس ہوگے تھری لیک ٹوئنٹی سیون تھاؤزند اب آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ نارمل پلیٹلٹس کاؤنٹ کتنے ہوتے ہیں نارمل پلیٹلٹس کاؤنٹ کسی بھی پرسن میں ہوتے ہیں میل یا فی میل میں ون لیک ففٹی تھاؤزند سے لے کے فور لیک ففٹی تھاؤزند پار ایم ایم کیوب یہ ریشو جو تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ایک آرڈنگ ڈو ایڈیا لوکیشن پیپل کی ہی بیٹیٹس کی بیس پہ لیکن موسٹلی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے وان لیک ففٹی تھاؤزند سے فور لیک ففٹی تھاؤزند یا وان لیک ففٹی تھاؤزند سے فور لیک جو ہے پار ایم ایم کیوب تو یہ نارمل پلیٹلٹ کاؤنٹ بھی آپ کو آئیڈیا لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو دیکھ آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ اس پیشنٹ کے پلیٹلٹ وہ نارمل ہے یا نہیں ہے اب سیکنڈ دو ایمپورٹن ٹرمز جو پلیٹلٹ سے ریلیٹڈ اور ورکسر آپ سے وائیوہ میں بھی پوچھی جاتی ہیں تھرمبو سائٹو پینیا اور تھرمبو سائٹو سے ہم کسے کہتے ہیں جس فور نالج میں اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں تھرمبو سائٹو پینیا جو ہے یہ زومنگ کا تھوڑا پروبلم ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گا دیکھا ٹھیک ہوگی اب تھرمبو سائٹو پینیا ہم بولتے ہیں لو پلیٹلٹس کاؤنٹ کو اگر کسی بھی پیشنٹ کے پلیٹلٹس کاؤنٹ لو ہوں گے تو اس کو ہم بولیں گے تھرمبو سائٹو پینیا پینیا کا مطلب ہوتا ہے لو تھرمبو سائٹس کا مطلب ہوتا ہے پلیٹلٹ اب تھرمبو سائٹوسس تھرمبو سائٹوسس ہم کس کو بولتے ہیں اگر کسی بھی پیشنٹ کے پلیٹلٹس کاؤنٹ جو ہیں وہ نارمل رینج سے زیادہ ہوں گے ثرمبوسائیٹوپینیاں یعنی کہ نارمل رینج سے کم پلیٹلٹس یعنی کہ 1,50,000 سے کم پلیٹلٹس جو ہوں گے تو وہ ثرمبوسائیٹوپینیاں ہوگا اور 4,50,000 سے زیادہ پلیٹلٹس اگر ہوں گے تو وہ ہوگا ثرمبوسائیٹوسس تو آئی ہوگا کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پلیٹلٹس کو ہم پیریفرل بلڈ سمیئر میں کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں Thank you so much